اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو وحیکل اونرشپ ٹرانسفر ان اسلامباد کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے لئے کیا دیگر ریکوائرمنٹس ہیں کتنی فی جو ہے آپ کو جمع کروانا ہوگی اور کیا کیا فارمیلٹیز آپ کو پورا کرنا ہوگی اسلامباد میں وحیکل اونرشپ اگر آپ اپنے نام پر ٹرانسفر کروانا چاہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپلیکیشن فارم ای ٹی او آفیس کی ویب سائٹ www.islamباد excise.gov.p کے سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا ای ٹی او آفیس کو پرسنلی ویزٹ کر کے وہاں سے یہ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے دوسرے مرحلے میں اس اپلیکیشن فارم کو فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ مختلف دستاویزات اٹیج کرنا ہوتی ہیں جن میں اپلیکان یا درخواست دہندہ شخص کے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ کی فوٹوکاپی فارم ایف پرشدہ اور دستخط ہوا ہوا سیلر کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن رسیٹ اگر گاڑی فروخت کرنے والا شخص کوئی انڈویجول ہو سیلر کے سی این آئی سی کی فوٹوکاپی ٹرانسفر لیٹر جو کہ فیلڈ ہو اور جسے سیلر نے دستخط کیا ہو ٹی او انٹیمیشن فارم یعنی ٹرانسفر آف اونرشپ انٹیمیشن فارم جسے سیلر اور باہر دونوں نے دستخط کیا ہو اور وہ اچھی طرح فیلڈ ہو اگر وہیکل جس کی اونرشپ اپنے نام کروانا ہو وہ لیزڈ وہیکل ہے یعنی اس کو کسی لیزنگ کمپنی یا فائنینشل انسٹیوشن یا بینک سے لیز پہ لیا گیا ہو تو دین اس لیزنگ کمپنی یا بینک فائنینشل انسٹیوشن کی طرف سے جاری کردہ این او سی اور ٹرانسفر لیٹر اور ایک بیان حلفی بائر اپلیکانٹ کی طرف سے کہ جس وہیکل کی اونرشپ ٹرانسفر کرنے کے لیے اپلیکشن دی جا رہی ہے وہ نا تو چوری کا ہے اور نا ہی کسی قسم کے مقدمہ میں ملوث ہے تیسرے مرحلے میں ٹرانسفر آف اونرشپ فی کا جاننا ضروری ہے اس کے لیے آپ فی شیڈیول جو کہ ای ٹی او آفیس کی ویب سائٹ پہ دیا گیا ہے وہاں سے پتا چلا سکتے ہیں اور اس حوالے سے اسسسٹنس جو ہے وہ انفرمیشن ڈیسک سے بھی لی جا سکتی ہے اب سٹیپولیٹڈ فی جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کروا کے اس کی رسید اور تمام ڈاکومنٹس جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو ای ٹی او آفیس کے ڈیزیگنیٹڈ وینڈو یا کاؤنٹر پر سبمیٹ کر دیا جاتا ہے ان تمام ڈاکومنٹس اور اپلیکیشن کی سبمیشن کے وقت ڈیٹا اینٹری اپریٹر اپلیکانٹ کو ایک رسید جاری کر دیتا ہے ویورز آپ کے سامنے یہ شیڈیول آ رہا ہے ٹرانسفر آف اونرشپ فی کے حوالے سے جس میں اگر وحیکل اس کی انجن کپیسٹی ایک ہزار سی سی تک ہے اور وہ پرائیویٹ یا کمرشل وحیکل ہے تو آپ کو فی کی مد میں بارہ سو روپے اور اگر اس کی انجن کپیسٹی ایک ہزار سی سی سے اٹھارہ سو سی سی تک ہو دو ہزار روپے اور اگر اس کی انجن کپیسٹی اٹھارہ سو سی سی سے زیادہ ہو تو تین ہزار روپے اپلیکیشن کے ساتھ فی کے طور پر جمع کروانے ہوں گے اسی طرح یہ آپ کے سامنے شیڈیول آ رہا ہے ایڈوانس فی کے حوالے سے اور یہ ایڈوانس ٹیکس فی جو ہے یہ صرف ان وحیکل کی اونرشپ کی ٹرانسفر پر اپلیکیبل ہوگی جن کو ریجسٹرڈ ہوئے پانچ سال سے کم عرصہ گزرا ہو اور اس میں ٹین پرسنٹ ڈیپریسیشن پر یئر جو ہے وہ بھی اپلائے ہوگا اور یہ ایڈوانس ٹیکس فی جو ہے یہ موٹر سائیکلز اور گورنمنٹ وحیکلز پر اپلائے نہیں ہوتی اب یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ ایڈوانس ٹیکس فی جو ہے اس کی شرح فائلر اور نون فائلرز کے لیے ڈیفرنٹ ہے فائلرز سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ریگلرلی ٹیکس دیپارٹمنٹ میں سبمٹ کرتے ہیں اور نون فائلر وہ لوگ ہیں جو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے اب نون فائلر کی صورت میں ان کو فائلر کی نسبت ڈیبل ایڈوانس فی پے کرنا ہوگی آپ کو اسلامباد میں گاڑی کی اونرشپ ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے اچھی طرح بتا چل گیا ہوگا کہ اس کے لئے کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا فارمیلٹیز ہیں جو پوری کرنا پڑتی ہیں اگر اس حوالے سے مزید آپ کے کوئی 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 تو وہ کومنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے وہ کوئیسٹنس آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ